موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ حریم بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں الخدمت نیوز خبر شامل کریں گے حویلی کہوٹہ آزاد کشمیر سے ہمارے ڈپٹی پیورو چیف الخدمت نیوز آزاد کشمیر سید ماجد گیلانی کی ریپورٹ کی مطابق محکمہ تعلیم آزاد کشمیر انٹی ایس پاس کرنے والے زرہاویلی سے پرائمری مغلمین اور مغلمات میں سترہ امید واران کو کامیاب قرار دیا گیا ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر حویلی چوہتری محمد رفیق نے الخدمت نیوز کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر آگے گی کہ آپ اس میں موجود ہیں یہاں پر ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلیہ جو انٹی ایس میں پاس طلبہ اور طلبہ موجود ہیں جنہوں نے پرائمری مغلمین اور مغلمات کے لیے کالیفائی کیا ہے تو ناظرین ایسے کچھ ہو رہا ہے یہاں پر جتنے بھی آمید واران موجود ہیں جو جنہوں نے انٹیو دیا ہے اس میں جو ہے جو میل کے وہ فیفٹی فور امید وار شامل ہوئے جن میں سے آج بارہ جو امید وار ممیاب ہوئے ہیں جو مشتیر سامیہ اس میں آبیلی بلیں ان کو یہاں موقع پر ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر حویلی فیق صاحب اپنے دستر مبارک سے تقررن نامے تقسیم کریں گے اور جو فی میل ہے وہ تقریباً ایڈی فائف جو کنڈیو تیجر نے حصہ لیا اس میں سے جو پانچ سامیہ محصر تھی جو مشتیر سامیہ تھی خبرات میں تو جو موجود ہیں اس وقت ان کو یہاں پر ابھی ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر چوڑی رفیق صاحب ان کو تقررن نامے دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ازاد کشمیر کا کہ اکمت کا اور بلخصور صاحب کا بڑا عظیم کارنامہ ہے کہ اینٹی ایس کی ذریعہ جن طلبہ اور تعلقات کو آگے آنے کا موقع ملا تو میں میرے سمجھتا ہوں نے جو رفیق صاحب جسٹرک ایڈوکیشن آفیسر میں خطمن دیوز کی طرف سے اور عویلی کی پرنٹ اور کلٹانی میڈیا کی طرف سے ان کو خوش آمدید کرتا ہوں اور یہاں پر محترمہ رحمت جان صاحب آپ جو ڈیپٹی جسٹرک ایڈوکیشن آفیسر نسوائیں ہوئی موجود ہیں اور ہمارے اسی ہی پورام کے اندر جناب طالب حسین بٹی ایسسٹرک ایڈوکیشن آفیسر عویلی اور محترم زید سائم صاحب ایسسٹرک ایڈوکیشن آفیسر اور ان کا عملہ یہاں پر موجود ہے تو راشنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے پاری بھی کیا ہے وہ بھی یہاں موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے تو میں سب سے پہلے جسٹرک ایڈوکیشن آفیسر عویلی رفیق صاحب سے مخاطب ہو کر ان سے پوچھوں گا کہ جو آج ہی انٹرویو انٹی ایس کے ہوئے ہیں ان کی کیا ٹوٹو تعداد ہے جو میں بیان کیا وہ ٹھیک ہے وہ تفسیر بتائیں گے آپ کو چودری محمد رفیق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا عامداد شکر اللہ کرتے ہیں کہ آج ہمارے ڈیو آفیس مردانہ اور زنانہ کا سٹاہ میں ان کا بھی ممنون ہوں کہ سب نے مل کے ہماری یہ جو ایکٹیوٹی تھی اس میں ہم نے میرٹ کے اوپر یہ جو انٹرویو ہے اس کو کنڈپٹ کیا اور آج الحمدللہ ہم جو کامیاب و میدواران ہیں ان کو آج ہم کرنا میں تقسیم کرنے جا رہے ہیں میں اس موقع کے اوپر الخدمت نیوز کے ڈیپٹی چیف بیرو جناب محجد گیلانی صاحب کا بھی مذکور ممنون ہوں کہ انہوں نے آج اس ایم ایکٹیوٹی کے اوپر ہمارے اس زیلہ کے اندر اس تعلیم اور تعلیم کے اس عمل کو اجازہ کرنے میں اپنی اپنی ایک صحیح کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی صحیح کو بھی کامیاب کریں میں سب سے پہلے حکومت آزاد تشمیر وزیراعظم آزاد تشمیر اور ان کی پوری قابیلہ اور سیکھنٹی تعلیم سے لے کر ہماری جتنی بھی تعلیمی انتظامیاں اسیسٹنٹ ایڈوکیشن کیا تمہoquین کے رات میں سب کو آج مہرباد پیش کرتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ تقرم رات کی تاریقیوں میں تقسیم ہوا کرتے تھے اور یہ فائلوں میں ایک ایک سال تک گم رہا کرتے تھے اس ممارست ضرورہ اگرام grasp کو ہم دیتے ہیں کہ آج یہ تقرنامے جن کے لیے ہماری جو ہے یہاں جو الخدمت نیوز کے جو بیرو ہیں وہیں موجود ہیں تو میں سب سے پہلے آج اس تقریب میں ہمارے جو کامیاب جو امید باران ہیں جنہوں نے یہ سیلیکٹ ہوئے ہیں میں ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کو بہر بات پیش کرتا ہوں اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے اس زیلہ کی اس تعلیمی عمل کے اندر یہ اپنی پوری انتہائی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے ہماری اس حویلی کی جو تعلیمی میار تھا آزاد کی شمیر کے نصب سے آگے تھا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس میں اپنا پورا حصہ ڈالیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو رما علیہ نائی دل بلا آپ نے دیکھا کہ جب کی جسٹر کو لیوکشن آفیزر کی ضروری ہم نے یہاں پر نونس کیا اب ہم ایک دو کھنٹیٹ میں بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ جو انٹریو ہوئے ہیں وہ کیا ہے کیا بسرات ہیں آپ کو لیٹی اینٹی سپی جو ٹیسٹ ہوئے ہیں تو یہ کیا ان میں کسا رہا ہے مہور کسا رہا ہے وہاں کتبین ہیں کہ آج جو اینٹی سپی ٹیسٹ ہیں وہ ٹھیک ہوئے ہیں اور آپ جو ویلی کے تو تلوہ و تنباز ہیں ان کو کیا قرام دے ہیں سب ماشاءاللہ شخاف صریح سے اینٹی ایسی کا اینٹی ایسی کا اینٹی ایسی کا اینٹی ایسی بھی ہوئی ہے ماشاءاللہ ویلی کے موانے کا اینٹی ایسی کا اینٹی ایسی کیا ہے میں رہا جاملہ ویلی کے تلوہ ویلی کے لئے ہے ایسی کا اینٹی ایسی کا اینٹی ایسی کا اینٹی ایسی کنید گائیں جا سے اینٹری ایسی؛ ماشاءاللہ موسیقی 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 سب سے پہلے اللہ پاک کا فضل اسلام کی اس میں اپنی میرے حلیف سلیلہ السلام کے سب کے آج کے اس مبارک مبارک نائیتی مبارک حظیم شبہ پہلی شبہ تعلیم فر verses آج کے حلیف سلیلہ انشاءاللہ انشاءاللہ کہ انشاءاللہ انشاءاللہ پورا ملک پوری قوم اس کے سبرات سے مصبید ہوگی اور میں اپنے باقی بہن بہنوں کو یہ تمام دینا چاہتا ہوں کہ بے شک شعبہ تعلیم مبارک شعبہ ہے لیکن یہ بہت مشکل دیکھتی ہے اگر اتاری زرا سی کوتائیے کہ ایک بچے کی ایک قوم کا مستقی دبا کر سکتی ہے اللہ پاک اپنے حدیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکے ہمیں اپنے افراد اچھی دیکھے سکتے ہیں ناظرین آپ نے دکھا کہ اس وقت کا جو آئی ڈیس میں جو پاس تفاق تھے وہ اپنے تاثرات دانتا رہے تھے اور اس وقت اگری کے سیورل سوسائیٹی سیاسی سماجی شمسیہ رنپانڈیو اور برنٹ ویڈیا اور دیور ابابا کہنا ہے کہ ایڈ پی ایس کے جو آئی ڈیسٹوں میں ویڈی کے اندر شفاق انتاظروں میں اور ان کا پینام ہے وزیرا حضور مراجہ حضور ناظر خان صاحب چلیئے کہ ہونکہ آپ شکریہ نہ کرتے ہیں وزیرا قومت حضور محمد حضور صاحب کا ان کیاپنٹ کا اور بل خصوص جو ہے ڈیسٹ ایوشن آفیس صاحب نے ان کا عاملے میں نہائی تیام داری تیجے سے کہ زیرا حویلی میں انٹی ایس پیپرز اور ٹیسٹ پاس کرنے والے امید واران کی سیلیکشن میرٹ پر کر دی گئی ہے پرائیمڈی ٹیچر کے لیے چون امید واران نے حصہ لیا جس میں سے بارہ میل اور پانچ فیمل کام یاب ہوئے ہیں امید واران کو آج مواقع پر تقرری لیٹر دے رہے ہیں پرائیمڈی ٹیچر میل زیرا حویلی کے جن بارہ کامیاب امید واران کو مواقع پر تقرری لیٹر تقسیم کیے گئے ان میں سحیل صدیق محمد فاروق محمد وسیم زہیر احمد محمد تعارف خان افراز خان مشتاق احمد عبدالکریم محسن فرید وسیم قادری امان خرشید جمیل احمد شامل ہیں جبکہ فیمیل ٹیچرز میں کامیاب ہونے والوں میں سیدہ سارا بطول بخاری شاہدہ غنی میر سلمہ صدیق وحیدہ عرفان اور خواندہ لیاقت شامل ہیں چودری محمد رفیق ڈسٹریک ایڈوکیشنل آفیسر حویلی نے اپنے دست مبارک سے کامیاب امید واران کو تقرر نامے دیئے اس موقع پر احمد جان ڈپٹی ڈسٹریک ایڈوکیشن آفیسر نسوہ حویلی طالب حسین بھٹی اسسٹنٹ ایڈوکیشن آفیسر حویلی چودری زاہد سائم اسسٹنٹ ایڈوکیشن آفیسر حویلی سید حمید بخاری پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا کے حباب موجود تھے کامیاب امید واران نے الخدمت نیوز کی ذریعے وزیر آزم آزاد کشمیر راجہ پارو خیدر خان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے انٹی ایس کا نفاظ کر کے محکمہ تعلیم میں میرٹ کو بحال کیا ماجد گلانی ڈپٹی بیورو شیف الخدمت نیوز نے چیئرمن سیلیکشن کمیٹی اور دیگر میمبران کو میرٹ پر سیلیکشن کرنے پر مبارک بات پیش کی حویلی کے سیاسی سماجی اور مذہبی احباب اور میڈیا نے انٹی ایس میں کامیاب امید واران کو مبارک بات دی اور سیلیکشن کمیٹی کو شفاف انداز میں انٹرویو اور میرٹ تشکیل دینے پر خراج تحسین پیش کیا ریپورٹ ماجد گلانی ڈپٹی بیورو شیف الخدمت نیوز آزاد کشمیر